آپ چاہیں گے تو یہ بالکل کر سکتے ہیں جس سے آپ اپنے چہرے کی سندریتہ کو کھونے نہیں دیں گے اس میں سر سے پہلا میں اپائی نبیدن کر رہا ہوں ایک چمچ مسور کی ڈال لیجئے آدھا چمچ سرسوں کے دانے پیس لیں اسے اور اس میں دو سے تین بادام ان تینوں کو سل پر بلکل ایک دم مہین پیس کر کے اس کو آپ نیبو کے رس میں ملالیں اور پھر اس کا ایک پیسٹ ٹائپ کا بن جائے گا اس پیسٹ کو ایک بیس منٹ تک آپ چہرے پر لگائیں اور بعد میں اس کو آپ پانی سے کنکنے ہلکے کنکنے پانی سے اس کو دھولیں تھوڑے ہی دنوں میں چہرہ ایک دم بلکل ساپ ہو جائے گا تمام طرح کی چیزیں آپ کو کچھ بھی نہیں لگانی پڑے گی تو پہلا میں نے گھرے لو پائے آپ کے بیچ میں رکھا ہے دوسری بات میں اور رکھ رہا ہوں جس سے بھی یہ روک بلکل سماد تو ہو جائے گا آس پاس نہیں رہے گا وہ یہ ہے دو بادام کی گری لیجئے اور ایک چمچ کپور کا ارک لیجئے گا ایک چمچ لیں اس کو کپور کا ارک اور ایک کپ آپ گلاب کی پنکھڑیوں میں سے رس نکال لیجئے کہ گلاب جلے لاتا ہے اس میں تو پانی کی مہترہ کافی ہوتی ہے تو آپ گلاب میں سے ارک نکال لیجئے اور تین بوند اس میں کوئی بھی آپ اترکی ڈال لیں اور تین گرام اس میں ڈالیں چندن کا تیل ان سب کو ملا کر اچھی طرح سے اس کو گھونٹ لیں پیسٹ ٹائپ کا بنا لیں اور پھر اس کو صبح سام اپنے چہرے پر لگائیے مجھ جیسے کالے لوگ بھی گھورے ہو جائیں گے چہرہ اتنا سندر ہو جائے گا اتنا بڑیہ پیسٹ ہے کبھی کسی نے مجھے پوچھا تھا ان کے چہرے پر بھاری موہ سے تھے کوئی لڑکا تھا اور وہ ہے مجھے بیس دن کے بعد میں آکے ملا اور میں اسے پہچان نہیں پا رہا تھا کہ اس کا چہرہ اتنا سندر ہوا اس سے یہ میرے بتائے ہوئے اس میں بہت فرمولے ہیں جس کو لوگوں کے اوپر پریوگ میں لیا گیا ہے اور لوگوں کو بہت بڑا اس کا فائدہ ملا ہے